سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ ابھی تو یہ تم نے کہا ہے کہ پیارے آگا نے وہاں جا کر دیکھا ہے میں اسے بھی مان لیتا ہوں اور اگر وہ یہ فرما دیتے نہ کہ یہاں میں نے رہ کر دیکھا ہے میں اسے بھی مان لیتا سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ یہ بذرگو آگے بھی عذرت ابو پکر دے سبحان اللہ کون ابو بکر کون ابو بکر بھائی دن تھوئی نہ آواز پھائی سبحان اللہ توجہ فرمو کون ابو بکر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر ہے جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر ہے سبحان اللہ جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا عزاز پھلا ابو بکر ہے جو ہجرت میں آقا کے ساتھ سب سے پہلے ساتھ چلا ابو بکر ہے جس نے چالیس ہزار دیمان آقا کے قدموں میں سب سے پہلے رکھ دیئے ابو بکر ہے ابو بکر ہے جس نے آمین بن مغیرہ کو عزاد کروایا ابو بکر ہے جس نے حضرت بلال حبشی کو عزاد کروایا ابو بکر ہے نبی کے بعد جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ابو بکر ہے جس نے قرآن نے سانیہ سنائن کہا ابو بکر ہے جس نے قرآن نے بل لزی جا ابھی سند کہا ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھے پر اٹھایا ابو بکر ہے جس نے سامت کا نسنا پرداش کیا ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا ابو بکر ہے جن کی ایڑی پر آقا نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر ہے جو امی محبت کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے جو خوبہ کے بدار میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے وہ جس نے نبی کی جتگی میں نوازیں پڑھائیں ابو بکر ہے جسے آقا نے اپنے مسلح کا وارث بنایا ابو بکر ہے جس نے ٹاک کا لباس پہنا ابو بکر ہے وہ چندت کے آٹھوں دروازے جسے پکاریں گے ابو بکر ہے جس نے پیارے آقا کے بعد عمد ایمان کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اتنے والا ابو بکر ہے اور جس اللہ تعالیٰ کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے میرے آقا قریب جس کا نام اعمال پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے سبحان اللہ دارے نبیر دارے رسالت دارے خلافت دارے حلدری سبحان اللہ تو بولو اللہ تعالیٰ کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے میرے آقا قریب جس کا نام اعمال پیش کریں گے ابو بکر ہے میرے بزرگوں میں تمجھو ہے نا تمجھا فرمو فاطمہ کے بینکے فرماتے ہیں کہ امام شرازی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نکل کی ہے کہ حضور پاک نے جب بار بار اللہ پاک سے فرمایا نا کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت یہ جو تم بار بار کہہ رہا ہے نا کہ میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت یہ لے پکڑ امت امت اب تیرے حوالے سبحان اللہ اب تُو جانے اور تیری امت جانے سبحان اللہ بولو نا اللہ باق نے فرمایا پچاس نمازیں پیارے آقا کریم نے فرمایا نا زیادہ ہے میرے بزرگوہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نا کر کے تو دکھائے اس کا موں توڑ دیا جائے پر پیارے آقا کریم نے فرمایا لیکن حضور نے فرمایا نا زیادہ ہے تو اللہ رب العزت نے آگئی ہے نہیں فرمایا کہ تم تو رسول و تم نبی و تمہارا کیا کام ہے زیادہ کروانا یہ کام کروانا اللہ میں ہوں میں نے ان کے جسم میں تنی داقت رکھی ہے کہ پچاس نمازیں پڑ سکتے ہیں اللہ باق نے فرمایا محبوبہ پھر کتنی سبحان اللہ محبوبہ پھر کتنی فرمایا تھوڑی کم اللہ باق نے فرمایا چلو تھوڑی کم کر دیتے ہیں حضور پھر واپس چلے گئے اللہ باق پوچھتے ہیں اب کیا ہوا محبوب فرمایا تھوڑی اور کم کر دی اللہ باق نے فرمایا چلو اور کم کر دیتے ہیں حضور پھر چلے گئے پھر چلے گئے پھر چلے گئے پھر واپس چلے گئے جب پانچ رہ گئی نا جب کتنی رہ گئی راز ان پانچوں میں بھی راز ہے سبحان اللہ جب پانچ رہ گئی نا سرکار چھٹے آسمان پر آئے جراب موسیٰ پاک نے آرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر جاؤ نا یہ پانچ میں نہیں پڑھیں گے فرمایا نہیں اب میں نہیں جاؤں گا اب اللہ باق سے آیا آتی ہے اب نہیں جاؤں گا فرمایا موسیٰ مجھ سے زیادہ تم نہیں جانتے میں واپس چلا گیا نا رہیں گے پانچ بھی نہیں سبحان اللہ رہیں گے پانچ بھی نہیں اور میرے بزرگو یہ سننے کے بعد آپ کی آواز آنی چاہیے تھوڑا آگے چلے سرکار اور ہاں ابھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب پھر نہ آنا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ لمبے پینڈے پاں ملا بس یار دیگل سنا ملا سبحان اللہ اے ملا نہیں کئی تار دے اے شیوے نہ جانن یار دے نہ لمبے پینڈے پاں ملا بس پویار دیگل سنا ملا سبحان اللہ میں نے بزرگو اللہ رب العزت نے ابھی یہ نہیں فرمایا کہ محبوب پھر نہ آنا بلکہ فرمایا محبوب کوئی بھی نہیں صرف ایک تو ہے صرف ایک میں ہوں جب تیرا دل چاہے آ اور جب دل چاہے جا اور ہاں وہاں پر جبرائیل بھی نہیں جاتا جہاں پر میرے آقا آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں سبحان اللہ وہاں پر جبرائیل بھی نہیں جا سکتا جہاں پر میرے آقا آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں سٹیج والوں توجہ میرے بھائیوں اور بزرگوں توجہ ابھی پانچ نمازیں پکی نہیں ہوئی سرکار چھٹے آسمان پر آئے پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے آواز آئی جب سرکار چھٹے آسمان پر آئے نا تو جناب موسیٰ پاک نے آرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھیر جاؤ نا سے پانچ میں رہی پڑھیں گے تو پیارے آقا قریب فرماتے ہیں نہیں اب اللہ پاک سے حیاء آتی ہے اب نہیں جاؤں گا جب یہ سرکار کہہ کر چلے گا تو پیچھے سے آواز آئی لامتہ سے آواز آئی اب جبرائل نہیں ہے یہاں پر پیچھے سے آواز آئی کہ محبوب پھر آنے کا پروگرام نہیں ہے تو پانچ پکی کر دے سبحان اللہ 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 پھر آؤ تو پانچ بھی چھٹ دے ہیں محبوب گل نمازہ بھی تے نہیں گل ساری سرکار دیئے بولو گال ساری سرکار دیئے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو گال ساری سرکار دیئے میرے بزرگو ایک بات پوچھتوں میں آپ سب اس کے لئے آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے کبھی کوئی دنا نہ ہوا جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو کوئی کہہ سکتا ہے میں نے ساری زندگی کوئی غلطی کی رہی ہو کوئی کہہ سکتا ہے اچھا یہ بتاؤ روزی مل رہی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دینا ہے روزی مل رہی ہے کبھی اوپر سے پتھر تو نہیں گینے کبھی گھر میں پانی پینے آئے ہو تو مٹکوں میں سے خون تو نہیں نکلا کبھی آٹا جس پرتن میں رکھتے ہو اس میں سے میندک تو نہیں نکلا تو پھر عقل کو ہاتھ مارو جو پہلے تھے کوبی بندے راب گئی تھے ان کا بھی رب اللہ ہی تھا مگر جب سے سرکار آئے ہیں تب سے کبھی کسی کی شکل بھگڑی ہے نہیں نا تو پھر سمجھو گھل ساری سرکار دیئے تو ان ہاتھوں کو اٹھا کر بولو گھل ساری سرکار دیئے نہ ہٹیئے نہ پار دیئے اے بھمپے بیڑے تار دیئے کہ گھل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے میرے بزرگ کو گھل پہ ساری سرکار دیئے بے سرکار دیئے بے سرکار دیئے میرے بزرگ کو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے